ہمڈی بجار علی نگر کو آنے جس کا جو نام ہے رہنے دیجئے کیوں رہنے دے کیوں رہنے دے اس کا ترک میں جاننا چاہ رہا ہوں کوئی ترک یہ ہے کہ یہاں دیس پہلے وہ مایہ بجار تھا اورنجھ جیپ کے سمیں میاں بجار ہو گیا ہم نے کہا نہیں اس کو پھر سے مایہ بجار کرو اسلام پور نہیں تھا پہلے اسور پور تھا اسلام پور جبران کر دیا گیا ہم نے کہا پھر سے اسور پور کرو ہانمان پور تھا اس کو ہمائی پور کیا گیا پھر سے ہنمان پور کیا گیا کوئی بڑا نہیں کیا اگر کسی بیدیسی آکرانتا کے دورہ کسی بیدیسی آکرانتا کے دورہ کسی کالکھنڈ میں کچھ ایسا کارے کیا گیا ہے اس کو بدلا جانا چاہیے یا دیس کی سانسکرٹک آجادی کی لڑائی بھی ہے تو آپ تاج محل کا نام رام محل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کریں گے کر دیں گے آسکتا ہے تو کیا جانا چاہیے تو جو ممتاج محل کے لیے شاہ جان نے تاج محل بنایا چرچہ کریے نا اس پر کبھی کھولے من چھپا تو اس کا مطلب جو بھی پرانی ویراست ہے کوئی ویراست نہیں ہے تو دیس کے ہتمیں ہوگا ہمیں وہ قدم سکتی کے ساتھ اٹھانا چاہیے بینا لانگ وپیٹ کے بینا سنکوچ کے دیس کے ہتمیں دیس کی سنکستہ کے ہتمیں ہے آنے والی پیڑی کے بھوستے کے ہتمیں ہمیں ایک قدم اٹھانے میں کوئی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے تو یوگی جی آپ یہ مانتے ہیں آپ تھوڑا گصے میں ہیں کوئی گصہ نہیں ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے بھائے ہے کہ آپ کو پھر پسینہ نہ ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ گصہ کریے پسینہ نہیں آئے گا مجھے چنتہ مت کریے میں یہ کروں کہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ دیش کے ہتمیں مطلب مانتے ہیں جو 20-22 فیس دی مسلم آبادی ہے وہ دیش ہتم کے خلاف ہے ان کو حاشیے پر رکھ کر آپ اپنا دیش اپنی دنیا آپ بھی گورک کو آئیں گے نا وہاں مسلمان جب پیڑیت ہوتا ہے تو وہاں کہیں اور نہیں جاتا وہ میرے پاس ہی آتا ہے کہتا ساپ دیکھو خلانہ گندا اس کے پاس کو بھی کلپ نہیں اور اتر پردیش سرکار سے بھی جو پیڑیت ہوتا ہے تو بھی میرے پاس ہی آتا ہے کہیں اور نہیں جاتا ہے اکیلے سانسد ہوں جو دو تین چار گھنٹے پبلک کے لئے کھلے اس میں بیٹھتا ہوں کوئی سرکسہ نہیں کوئی تامجام نہیں کوئی بھی آئے اپنی بات کہیں اور پھر اگر باتچیت سے مانیں گے ٹھیک نہیں تو آندولن کا راستوات تیہ ہوتا ہے ہر ایک بیکتی کی سرکسہ اور ہر ایک بیکتی کا وکاس آپ کو دیکھنا گورک پر میں جا کر کے دیکھیں ایک بار اس کو یہ بولیں گے ہر ایک بیکتی مطلب ہندو ہو یا مسال جو بھارت کا ناغریک ہے وہ ہمارا ناغریک ہے اس میں جاتی مت اور فند کہاں کی بات آتی ہے میں سناتن ہندو دھرم کو اپاسک ہوں سروے بھونتو سکھنا اور سروے سنتو نرامیہ کی بات کرتا ہوں میں کسی مت اور مذہب کا بیرودی نہیں لیکن جو بھارت کا بیرودی ہے میں اس کا بیرودی ہوں کوئی بھی ہو میں اس کا بیرودی ہوں یوگی جی ٹھیک ہے تالیہ بجائیے آپ لوگ یوگی جی اردو باجار کو ہندی باجار بتانا یا بدلوا دینا ہماری پہچان ہندی سے ہے یا اردو سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پھر مجھ سے اردو میں ہی پوچھنا میری بھاشا ہندی ہے میں اردو نہیں جانتا ہوں لیکن لیکن میں ہندی کے نام پر کیوں کا نام رکھیں سر سوال تو میں پوچھ رہا ہوں جواب آپ دیں گے میں آپ کی طرح یہاں آ جاؤں گا چناؤ لگنے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجے گا آج میرا دن ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یوگی آدیتنات جب پشن اتر پردیس میں جس ڈھن سے چناؤ پرچار میں جا رہے ہیں یا پوری اتر پردیس میں جس ڈھن سے آپ چناؤ پرچار کرتے ہیں اور جاہی رہے وہاں آپ کی فین فالوئنگ بھی کافی ہے کیا آپ کے دائرے میں آپ کی راجنیتی میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے سینواز حسین میرے سب سے اچھے مطر ہیں ابو ڈکٹر اے پی جے ڈکٹر اے پی جے عبدالکلام کو جب مانی اٹل بہاری باز پی جنہیں راست پتی کے لیے کھڑا کیا تھا سب سے پہلا سنسطہ جنہوں نے سمرتن کیا تھا بھارت کا مسلمان ڈکٹر اے پی جے عبدالکلام بنے سینواز حسین جیسا بنے پہلا بیکھتے رہوں گا جو سمرتن کرے گا لیکن اگر یہاں پر کوئی عسام بن لادین کو اور اورنگ جیب دیسے دردان تو لوگوں کو اپنا آئیکون مان کر کے بھارت کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا تو پھر ان کے ان وسیلے پھنوں کو سکت کے ساتھ پچھلنے کے لیے بھی سب سے پہلے یوگی عادت یقیناً اگر بھارت میں کوئی پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ غلط کرے گا لیکن یہ کہہ کر آپ پوری آبادی کو یہ نہیں کرنا چاہیے پوری آبادی کی بات نہیں کی ہم نے پوری آبادی کی بات نہیں کی ایک بار ہم سوال لیتے ہیں آپ جن ہندو ہیتوں کی بات کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے ہندووں کو جیسے میں بھی ہندو بہت سے ہندووں کو لگتا ہے کہ رام مندر کی یاد آپ لوگوں کو صرف چناؤ کے وقت آتی ہے تو کیا آپ کے لیے رام مندر کا مددہ صرف چناؤ لڑنے کا ایک ذریعہ ہے مددہ ہے یا اس کے بارے میں آپ لوگ ابھی کچھ کریں گے ہم لوگ کریں گے میں کل ہی رائیپور میں رام مندر کا ادھ گھٹن کر کے آیا ہوں بھگمان رام کا ننیحال ہے اور بھگمان رام کے ننیحال میں رام مندر کا نرمان ہو چکا ہے اور جو تیسیے جو گڑنا ہو یہ بتاتی ہے کہ بھگمان رام کے ننیحال میں مندر کا نرمان اور یادیا میں رام مندر کی نرمان کا مارک پسست کرے گا مندر بھی بنے گا اور سمیں آنے پر تاریخ بھی بتائیں گے لیکن یوگی جی یہ جو صحیح کہا انہوں نے سوال پوچھا کہ رام مندر کی بات چناؤ کے ٹھیک پہلے ہونے لگتی ہے جیسے ابھی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہوا کیشو موریا جو پدیس ادیرچ ہیں ان کی طرف سے آ گیا کہ اتر پدیس میں بہمت کی سرکار دو تو رام مندر بنائیں گے جیسے بہمت کی سرکار مل کے سب دو تیہائی بیدھائک جا کر وہاں سیدھے مندر بنا دیں گے جب آپ کی کیدر میں محمد کی سرکار ہے جب بڑے نیتہ بات کرتے ہیں تو قانون تیہ کرے گا لیکن جب چناؤ آتا ہے تو آپ ہوں یا کیشو موریا پھر رام مندر کے پستو دھہرے رکھئے میں سمجھتا ہوں راجے سرکار کی بڑی بھومکہ ہے انیس سو چھے آسی میں جب ایدھیا میں رام جن بھومکہ تعلہ کھلا تھا تو کوٹ نے راجے سرکار سے پوچھا تھا کہ لان اوڈر کو آپ بنایا پائیں گے راجے سرکار نے لکھ کے دیا میں سردھان جلی دوں گا سورگے بیر بہدر سنجھے کو جنہوں نے اس سمیں رام مندر کے ایشو کو لے کر کے اور سورگے پردھان مندری سی راجیو گاندھی جی کو جنہوں نے ایٹی نائن میں ایدھیا سے کانگریس کے چناؤ پرچار کا سبحارم کیا تھا اور میں دھنیا بات دوں گا راہل گاندھی کو کہ راہل گاندھی اپنے پتا کا انسان کرتے تو سمواتہ کانگریس کے درگتی نہیں ہوتی سوال وہ نہیں ہے سوامی جی سوال یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ راجے سرکار کی بھومکہ ہوتی ہے تو ایک میں سن لیجئے راجے سرکار کی بھومکہ اگر ہوگی تو ایک امیش شاہ نے جو پارٹی کے راشتی ادھیکش ہیں انہوں نے کچھ دیر پہلے منیفیسٹو جاری کیا کچھ دن پہلے اب بھی منج پر تھے اس منیفیسٹو میں بہت سارے وائدے ہیں وہی وائدے پورا کرتے کرتے شاید پانچ سال میں پورا نہ ہو تو آپ وہ وائدے پورا کریں گے جو منیفیسٹو میں دیا یا جا کر مندر بنوانے جائیں گے جہاں کانونی مانکہ کام ہوں گے مندر بھی بنے گا اور یہ بکاس کے سارے کارے بھی ہوں گے ہمارا بکاس کارے جاتی مت اور مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہوگا سب کے لئے ہوگا سب کا ساتھ اور سب کے بکاس کی بات ہوگی جب یہ آپ بولتے ہیں نا یوگی جی کہ جات مجھب ان سب سے اوپر اٹھ کے ہوگا تو بہت دلچسپ لگتا ہے کیونکہ جب پھر آپ کے بیان پڑھنے لگتے ہیں تو لگتا ہے جو آپ بول رہے ہیں